اللہ الرحمن الرحیم کیا عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ایک اسلام پہ بہت بہت پرانا اعتراض ہے اور آجگل وہ بڑا ہنگامے میں چلتا بھی ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو بڑا نیچہ دکھاتا ہے عورتوں کو مردوں سے نیچے رکھتا ہے مردوں کو جو ہے عورتوں سے اوپر رکھ دیتا ہے تو آج ایک ذہن لوگوں کا ایسا بن گیا ہے ایسا دماغ اور ایسی سوچ بن گئی ہے جس سے یہ انتظام ایک نظام بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح پارلیمٹ میں دیکھئے عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جتنے مرد ہوں گے اتنی عورتیں بھی ہوں گی ہر ایک ہر ایک علاقے میں دیکھئے ہر ملک میں دیکھئے آج کے ٹائم میں عورتوں کو مردوں کے برابر کرنے کی کوشش چل رہی ہے سب سے پہلی بات کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کو مردوں کے برابر نہیں کیا جا سکتا نہیں ہو سکتی عورتیں یہ قدرتی چیزیں ہیں یہ پیدائشی چیزیں ہیں یہ تو اوپر سے بن کر ہی آتی ہیں یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں میں مرد سے بڑھ کر مقام رکھا گیا ہے جیسے اسلام پہ ہوتا ہے اعتراض کہ عورتوں کو نیچہ دکھاتے ہیں عورتوں کو نیچے رکھتے ہیں چند چیزوں کو لے کے وہ بھی چند چیزیں ہیں جو آگے میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا ورنہ جن میں عورتوں کا مقام بڑا اونچہ رکھ دیا گیا ہے وہاں ان اعتراض کرنے والوں کو نظر نہیں آتا ہے جیسے مرد ایک باپ ہے عورت ایک ماں ہے لیکن ماں کا مقام باپ سے تین درجہ اونچہ رکھا گیا ہے اب دیکھئے ماں ایک عورت ہے لیکن اس حساب سے اسلام نے وہاں مرد سے بھی اونچہ درجہ دے دیا اور تین درجہ اونچہ رکھا دیکھئے اب اعتراض کرنے والے کہنگے کہتے تھے کہ اسلام نیچہ دکھاتا ہے کیوں تین درجہ اونچہ رکھا گیا ہے دیکھئے تو ہر ایک اعتبار سے ہر جگہ برابری یہ ایک نامحال ایک تو ممکن نہیں ہر چیزوں میں ایک نکتہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے بعد یہ جو آپ اُلجتے ہیں ان معاملے کو لے کے سب معاملہ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے یہ سمجھئے یہ جو اسلام کہتا ہے مرد کے برابر عورت نہیں ہو سکتی یہ ہر چیز میں نہیں ہے ہر معاملات پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ سمجھئے ایک دوسرا نکتہ سمجھئے عورت ایک عورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں عورت کی ذات کو دیکھا جاتا ہے یہاں جیسے مردوں کی ایک نسل ہے مردوں کی ایک ذات ہے مرد حضرات ایک طرف ہیں ایسے ہی عورتوں کو بھی ایک طرف رکھا جائے گا اس میں ایک عورت کو نہیں سامنے لائے جائے گا اسی لیے غلطی کیا ہوتی ہے آج کے ٹائم میں دکھاتے ہیں دیکھو کہتا ہے کہ اسلام میں ہے کہ دیکھو مرد طاقتور ہوتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے اب کیا ہے کسی عورت کو کھڑا کرتے ہیں وہ کسی مرد کو پچھار دیتی ہے مرد کو ہرا دیتی ہے مرد وہاں شکست کھا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو عورت کی طاقت یہاں زیادہ ہے یہی تو ہمیں تو یہی سمجھنا ہے یہاں ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں اکسریت کی بات ہو رہی ہے اگر طاقت میں بڑھ جائے تو تمام عورتیں طاقت میں نہیں بڑھ سکتی سمجھئے بات کو ایک عورت کے بڑھ جانے سے تمام عورتیں بھی بڑھ جائیں گی یہ ممکن نہیں ہے یہ قدرتی چیزیں ہیں قدرتی کہ مردوں سے عورتوں میں عقل ذرا کم ہوتی ہے مردوں کے سمجھنے کے طاقت کے حساب سے عورتوں کے سمجھ بوجھ کی طاقت ذرا کم ہوتی ہے یہ قدرتی چیزیں ہیں اب کوئی ایک آدمی کسی ایک عورت کو لاکھے کھڑا کر دے گا کہے گا دیکھو یہ عورت تو مردوں سے بڑھ گئی آگے ہاں یہ عورت بڑھی ہے تمام عورتیں تھوڑی نہ بڑھی ہیں اکثریت کدھر ہے اکثریت کیا بڑھ گئی نہیں یہ ماننا پڑے گا یہ تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنے کے لئے ڈڑتے ہیں چھپاتے ہیں آج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے چھپا دیتے ہیں عورتوں کے جو مردوں کے مقابلے میں جو قدرتی کمی ہے ان کو چھپاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو پھر مرد کے برابر ہوں گی سوچئے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ہر معاملات پہ جیسے میں نے کہا اکل کے اعتبار سے سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جیسے طاقت کے اعتبار سے لے لیجئے طاقت کے اعتبار سے مرد طاقتور ہوتا ہے اور کوئی نہیں مانے گا تو وہ تو اس کی اکل مری گئی ہے اس کی اکل چلی گئی ہے تب ہی نہیں مان رہا ہے لیکن جو بھی سمجھنے والا آدمی ہے وہ تو کہے گا کہ ہاں بھئی مرد ذرا طاقت والا تو ہوتا ہی ہے ہوتا نہیں ذرا تو ہوتا ہے کہے گا ہاں ایک ذرا مرد میں طاقت ہوتی ہے ایک عورت کی پھر یہ نہیں کہوں گا ایک عورت کی بات نہیں عورتوں کی ذات کی بات ہو رہی ہے اسی طرح مردوں کی ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت ایسی ہو جو مرد جو طاقت اور مرد ہو اس سے بھی زیادہ طاقت اس کے اندر ہو سمجھئے اسی طرح کوئی مرد ایسا ہو جو بہت کمزور ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے لیکن کوئی عورت ایسی ہو جو اس کے اندر طاقت ہے مرد سے زیادہ تو اسی کو سمجھنا ہے یہاں ایک مرد ایک عورت کی بات نہیں یہاں ذات کی بات ہو رہی ہے تمام عورتوں کی تمام مردوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو اسی لیے مردوں کے برابر کرنے کے خطرناک نقصان ہیں ایک ذہن بات دماغ میں ایک بات آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دوں جیسے نوکری کی بات ہے عورتوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے گھر الوی ذمہ داری وہ گھر سمالے گی گھر کے اندر کی زندگی وہ اس کو خزگوار کریں گی اگر مرد تو کمانے میں لگ گیا عورتوں کو بھی باہر کی زندگی کی ذمہ داری دے دی جائے بہت سی چیزیں برباد ہو جائیں گی لکھ لی جئے اور یہ چیلنج دے رہا ہوں جو آج کہتے ہیں عورتوں کو مرد کے برابر کرنے کے لیے میں دیکھئے یہاں ایک بات کلیر کروں عورتوں کو نیچہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ عورت کمزور ہے نیچے ہے بھاگ جاؤ ایسے ویسے نہیں عورت کا ایک مقام ہے جیسے میں نے کہا کہ ماں عورت کے درجے میں باپ سے بڑھ کے ہے اسلام میں تو عورتوں میں یہ جو کمی ہے یہ قدرتی کمیاں ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہاں مرد کے برابر ہر معاملے میں رکھ دینا یہ عقل جن کی ماری گئی ہے وہ ایسی باتیں کریں گے اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا تھا اگر عورتیں آج کے ٹائم میں دکھئے اب چک کر لیجئے آپ معاینہ کر لیجئے پورے دنیا پوری دنیا اور پورے علاقے میں پورے ہر کونے کونے پہ گھن جائیے جہاں پر عورتیں نوکری کر رہی ہیں گھر سے باہر جا کے اب ان کی اولادیں کم ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو باہر کا دھندہ سمالنا رہتا ہے کہیں نوکری کرنی رہتی ہے کسی اور کے پاس جا کے وہاں کام کرنا رہتا ہے کچھ ذمہ داری سمالنی رہتی ہے لہٰذا یہاں پر ایک طریقے سے جو تولود جو پیدائیس کا سلسلہ تھا جو ایک انسانی نسل کا سلسلہ تھا اس میں نسلیں مر جاتی ہیں نسلیں مر جاتی ہیں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں بچے پیدا ہی نہیں کریں گے آگے چل کے ایسا ٹائم آئے گا کیونکہ وہ تو باہر کی زندگی سمالیں گی تو بچہ کم سمالیں گی بچے کو دودھ پلانا بچے کی پرورش کرنا پرورش کا بڑا دنجر معاملہ ہے اگر نوکری کرنے جائے گی صبح سے شام تک عورت جا کے کسی کے وہاں نوکری کرے گی اور وہاں جا کے کام کرے گی بیچاری زندگی جو ہے پوری اسی میں لگاتی رہے گی تو بچوں کو اچھا اور برا سکھائے گا کون سب سے بہترین کون سکھائے گا ماں سکھائے گی ماں جس طرح بچوں کو اچھا اور برے کی تمیز سکھا سکتی ہے ماں جس طرح بچے کی تربیت کر سکتی ہے کوئی نوکرانی کر سکتی ہے کیا آپ اسے جتنا پیسہ دے دیجئے وہ ماں کی طرح دیکھ سکتی ہے کیا بچے کو تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکال کے گھر کے باہر کی ذمہ داری دینا سمجھئے کہ نسلوں کو برباد کرنا اس بچے کا حق مارنا ہے کتنا خطرنا کہ سوچ کر دیکھئے اسی لیے عورتوں کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر کے اندر کی زندگی سنبھالیں گی باہر کی جتنی زندگی ہیں وہ مرد سنبھالیں گے بہت سی حکمتیں ہیں ایک حکمت اس میں سے یہ بھی ہے ایک حکمت اور سمجھ جائیے عورتوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے طاقت کم ہوتی ہے عورتوں کے اندر اکثریت ایسی ہوتی ہے جو زیادہ مشکل کام زیادہ محنت والے کام عورتیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں اکثر اکثر عورتیں زیادہ سے زیادہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اسی لیے ان کو ہلکا کام دیا گیا اور دوسری بات اگر عورتیں گھر سے باہر جائیں گی سمجھئے کہ بے پردگی بڑھیں گی اس کے ساتھ زناکاریاں بڑھیں گی اس کے ساتھ فہاشی اس کے ساتھ جتنے غلط غلط کام یہ سب عام ہوتے جائیں گے روکنا مشکل ہو جائے گا اسی لیے اسلام نے ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک اچھا ماحول بنانے کا طریقہ اسلام نے ایک اچھا نظام بنانے کا طریقہ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ ان کی زندگی اچھے سے گزرے ان کے بچوں کی پرورش اچھے سے ہو جائے ان کی زندگیاں آسانی کے ساتھ ایک خوزغوار زندگی گزر سکے ورنہ زندگی میں بڑی تباہی آتی رہے گی میں کتابوں میں پڑھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں مغربی علاقے میں دیکھئے جہاں پر عورتیں جا کے نوکریہ کرتی ہیں وہاں پر مرد عورتیں بن جاتے ہیں مرد کا جو مرتبہ رتبہ رہتا ہے وہ سب عورتوں کے نیچے آ جاتا ہے سب عورتوں کے غلام بن جاتے ہیں بہت خطرناک چیز ہے اگر عورت کو آپ باہر چھوڑیں گے ایک جگہ وہ جائے گی دیکھے گی اللہ فلاں گھر میں دیکھا میں دیکھی تھی وہاں پر اس کے گھر میں ایسا لگا ہوا تھا اب آئے گی بیچاری اس غریب کھانے میں کہے گی کہ مجھے بھی ویسے علاقے دو اب یہ بیچارہ زندگی پر مزدوری کرنے والا دن میں دو سو تین سو روپے کمانے والا کہاں سے ماربول لاکہ لگائے گا گھر پہ کہاں سے وہاں لاکھوں روپے خرچ کرے گا ہوتا ہے یہ ایک زندگی تباہ ہونے کی جو ہے صورت بن جاتی ہے شکل بن جاتی ہے اسی لئے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک ایسا نظام سامنے رکھتا ہے کوئی دوسرا مذہب ایسا نظام نہیں رکھ سکتا نہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے نہ رکھتا ہے اسی لئے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں